جی باتے اسلام علیکم جی باتے آج ہمارا ٹاپک ہے جی نون ایمپیکٹ پرنٹر نون ایمپیکٹ یہ جی پرنٹر کی دوسری قسم ہم نے آج پڑھنی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے اس میں ہم جو پرنٹنگ کریں گے وہ پیج کو سٹرائک نہیں کریں گے پیج کو سٹرائک نہیں کریں گے پھر کیا کریں گے پھر ہم استعمال کریں گے ہیٹ پریشر یا سپری انک تین طریقے ہم استعمال کر سکتے ہیں یا تو ہیٹ استعمال کریں گے یا پریشر یا پھر کیا استعمال کریں گے سپری انک یعنی ایسی پرنٹنگ جس میں آپ نے پیج کو سٹرائک نہیں کیا اس کے بغیر پرنٹنگ کی اس کو کیا کہا جائے گا نون ایمپیکٹ پرنٹنگ کہا جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم نے کیا کیا ہیٹ پریشر یا سپری اس کا مطلب کہ یہ پیج کو سٹرائک نہیں کرے گا یہ زیادہ اچھی کوالٹی کی پرنٹنگ کرنے کے لیے استعمال کریں گے اس ٹائپ میں جو پرنٹر آتے ہیں وہ کافی زیادہ مہنگے بھی ہوتے ہیں لیکن کوالٹی وائز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کون کون سے ہیں جی لیزر پرنٹر انکیجائٹ پرنٹر اور تھرمل پرنٹر تین قسمیں ہم پڑھیں گے جی اس میں پہلی قسم ہے جی لیزر پرنٹر لیزر سٹین فار لائٹ ایمپلیفکیشن سٹیمولیٹر امیشنز آف ریڈییشن ٹھیک ہے یہ لفظ پانچ لفظوں پر بنتا ہے لائٹ ایمپلیفکیشن سٹیمولیٹر امیشنز آف ریڈییشن ٹھیک ہے یعنی ایسا طریقہ کار جس میں ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے یوزنگ لائٹ فوٹو کاپنگ مشین یہ کیسا ہے جی فوٹو کاپنگ مشین ہے تھوڑا سا سکیچ دیکھ لیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی فوٹو کاپی کرتے ہوئے کہ اس کے نیچے سے لائٹ گزر رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے اس کے اندرے ایک پاورڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لائٹ اس پاورڈر کو برن کرتی ہے جس سے پرمنٹ ایمج بنتی ہے سیم لائٹ جب ہم لیزر پرنٹر یوز کرتی ہیں اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے یوز لیزر بیم ایسے پاورڈر یعنی سپیشل قسم کا پاورڈر ہوتا ہے اس کو برن کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں لیزر بیم استعمال کرتے ہیں جو کہ پرمنٹ ایمج بناتا ہے to create پرمنٹ ایمج پرمنٹ ایمج بنانے کے لیے آپ اس سپیشل پاورڈر کو برن کرتے ہیں اس سے پرمنٹ ایمج بنتی ہے ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں لیزر پرنٹر کہتے ہیں اس لیے اس کی quality سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ جو powder ہوگا اس کو رکھنے کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں tonel ٹھیک ہے tonel کہا جاتا ہے جیسا کہ ink pot ہے ہمارے پاس عام سیاہی کی دوبارت ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے کوئی چیز رکھنی ہے مطلب سیاہی رکھنی ہے ہم اس کے لیے ink pot use کرتے ہیں اسی طرح ہم laser printer پر ٹھیک ہے tonel use کرتے ہیں بات کی سمجھ لگی ہے laser printer کیا کرے گا photocopy machine کی طرح ہوگا اور اس میں laser beam زوں گی وہ laser beam special قسم کا powder ہوگا اس کو burn کریں گی جلائیں گی جو کہ permanent image بنائے گا ٹھیک ہے اور وہ permanent image زیادہ اچھی quality میں ہوگا اور اس powder کو رکھنے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے ہم اسے کیا نام دیتے ہیں جی toner کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم اس laser printer کو page printer بھی کہتے ہیں page printer اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پورے page کو ایک ہی دفعہ print کر دیتا ہے page printer اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پورے page کو ایک ہی دفعہ print کرتا ہے اس لیے ہم اسے کیا نام دیتے ہیں page printer کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو resolution ہوگی وہ مطلب speed ہوگی وہ کیسے نہ پی جائے گی وہ pages میں نہ پی جائے گی یہ دیکھیں پانچ سے لے کر 300 pages کو ایک منٹ میں print کرے گا ppm p ٹھیک ہے page پر منٹ کتنی ہے جی پانچ سے لے کر 300 pages کو ایک منٹ میں print کر دے گا ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کی speed کافی زیادہ ہے یہ depend کرتی ہے model پہ اگر آپ کو اچھا model استعمال کر رہے ہیں زیادہ اچھا زیادہ اچھی speed ہوگی اس کی اگر آپ کو ٹھیک ہے lower model use کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کی speed کم ہوگی یعنی pages کے حساب سے اس کی printing ہوتی ہے ہم دیکھیں اب وہ speed جو ہے دو چیزوں پر depend کرتی ہے اگر تو آپ سادہ text print کر رہے ہیں وہ زیادہ print کرے گا یعنی سادہ text یہ لکھا ہوا ہے simply آپ نے ایسا print کرنا ہے وہ جلدی سپی کر دے گا لیکن اگر آپ نے graphics کرنا ہے اس میں تصاویر ہے graph ہے chart ہے تو تب وہ اس کو درہ slow کرے گا یعنی graphics پہ اس کی speed slow ہوگی اور arm سادہ پہ اس کی speed تیز ہوگی ٹھیک ہے اس کی جو resolution ہے وہ ہے 1200 dpi 1200 dpi dot board per inch یا اس سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ اچھی quality کی printing کرنے کے لئے ہم کیا use کریں گے laser printer use کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کو کہاں پہ استعمال کرتی ہیں جی business میں عام استعمال کم ہوتا ہے جو زیادہ جو کاروبار ہوتا ہے وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے یعنی laser printer quality wise بہت اچھا ہے لیکن اتنا ہی یہ costly بھی ہوگا یعنی اس کی price باقیوں سے زیادہ ہوگی اس وجہ سے ہم اسے کاروبار میں استعمال کرتے ہیں ویسے کم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن quality wise بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے color printing کے لیے اور black and white کے لیے بھی ٹھیک ہے آگے جی دوسری قسم آگئی ink jet printer وہ کہتا ہے جی اس میں آپ نے کیا use کرنا ہے spray ink استعمال کرنی ہے spray ink وہ چھوٹے drops کو نا ٹھیک ہے اس کے اوپر شابر کرے گا tiny drops ٹھیک ہے spray کرے گا اور اس کے ذریعے printing کرے گا ہم اس کو ink jet printer کہتے ہیں یعنی ایسی printing جو spray ink کے ذریعے کرے یعنی چھوٹے drops کے ذریعے print quality there ٹھیک ہے text graphics in color and black ہم جو printing کریں گے وہ دونوں طرح کر سکتے ہیں color میں بھی کر سکتے ہیں black and white میں بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے وہ دی پی آئی ٹھیک ہے اس سے دیکھ لیں فرق ہے 300 دی پی آئی دی پی آئی مراج dot per inch 300 ٹھیک ہے تو اس کی speed جو ہے وہ بٹا ٹھیک ہے ایک سے لے کر دس سے لے کر 35 تک ٹھیک ہے page per minute یعنی ایک minute کے اندر دس سے لے کر کتنے page print کر سکتا ہے 35 pages print کر سکتا ہے وہ وہ بات ہے موڈل پہ دی پین کرتا ہے اگر latest اچھا موڈل ہے وہ زیادہ کرے گا اگر پرانا ہے وہ کم کرے گا وہ دی پین کرتا ہے موڈل پہ ٹھیک ہے color print slower وہ ہی بات کہ اگر ہم کوئی graphics یا color یوز کر لیں وہ اس کو سلو کرے گا black اور white کو جلدی کرے گا two print black in کے نظر اچھا اس میں دو cat mean جیسے ہم نے ٹورنر پڑا پچھلے میں ایسے ہوتی ہے اس کے اندر سیاہی انک ہوتی ہے وہ ان کو رکھنے کے رئیے ایک میں ہوتی ہے black اور دوسرے بھی ہوتی ہے color اگر آپ نے color printing کرنی ہے وہ اس کو استعمال کرنے گا اگر آپ نے سادھا کرنی ہے تو black پھر اس ہمارے پاس ہے ink jatter printer laser سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے سپری ink use کرے گا چھوٹے drops کو سپری کرے گا پیج پہ جس سے کلر waxes ٹھیک ہے and heat to produce image image کو بنانے کے لیے کلر waxes and heat استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے جی اس کے لیے آپ نے special paper use کرنا ہے ٹھیک ہے color wax sheet اس paper کو کیا کہتے ہے color wax sheet کہتے ہے ٹھیک ہے اور وہ مہنگا ہوتا ہے اور اس جو paper وہ بھی مہنگا ہوتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جہاں پہ زیادہ اچھی quality کی printing چاہیے تو مطلب کیا ہوا کہ thermal printer اپنے استعمال کے لحاظ سے limited ہے کافی زیادہ مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں زیادہ اچھی quality کی printing چاہیے ہوتی ہے وہاں استعمال نہیں کریں یہاں پہ ہمیں low hair required printing یہ آپ نے 3 types ہیں laser printer ink jet اور thermal non impact printer 3 types ہیں یہ آپ اچھا طریقے سے کرنا ہے کسی بھی چیز سکتے آپ نے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ